اس لڑکے کو اس کی بہن بلیک میل کرتی ہے جس وجہ سے یہ اپنا سارا فرشیشن اس اوٹوم گیم پر نکالتا ہے اس کو اس گیم سے نفرد بیٹی کیونکہ اس میں ساری پاورز لڑکوں کے پاس ہوتی ہیں اور اس میں صرف ہینڈ سم لڑکوں کو عزت دی جاتی ہے ان سب چیزوں کے باپ جوت وہ اس گیم کو ختم کر لیتا ہے اور کچھ کھانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن جینے اترتے وقت وہ لڑکھڑا کے نیچے گر جاتا ہے اور اس کا دوبارہ سے جنم ہوتا ہے اس لڑکے کا نام لیون فو بارٹ فورٹ ہے اور اس نے پسلے زندگی کی ساری یادیں کھو دی ہیں حالانکہ جب اس دنیا کے بارے میں پتا چلتا ہے تب اس کی یادہ واپس آ جاتی ہے اور اس سے سمجھ آتا ہے کہ وہ اسی اوٹوم گیم میں آ گیا ہے جسے وہ نفرت کرتا تھا دس سال بیٹ جاتے ہیں اور لیون کو اب تک یہ پتا چلا ہے کہ وہ جس بارٹ فورٹ پریوار کا حصہ ہے وہ اس گیم کی شٹوری لائن میں نہیں ہے اس کا مطلب وہ ایک نپی سی یا پھر موب ہے اس کے پاس اس گیم کی جتنی نانس تھی وہ اس نے گیم کو ڈومنیٹ کرنے میں لگا دی حالانکہ جیسے جیسے سمجھ بیٹتا گیا اس کا سارا جوش ختم ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی کے زندگی سکون سے جئے گا ایک دن ایک مہیلہ زولہ جس سے لیون کے پاپا نے اپنا گھر بچانے کے لئے شادی کری تھی لیون کو بتاتی ہے کہ اس نے ایک جگہ اس کی شادی تیکر دی ہے جس مہیلہ کی لیون سے شادی ہونے والی ہے وہ ایک وقالت کے بابو کی بیٹی ہے اس کی شادی اس سے اس لئے کروا رہی تھی کیونکہ اس نے اس بابو کے ساتھ ڈیل کری تھی دکت یہ تھی کہ وہ مہیلہ پچاس سال کی تھی اور اس کی پہلے ہی ساتھ بار شادی ہو چکی تھی اور اس کے سارے پتی لڑائی میں مارے گئے تھے ان سب چیزوں سے لیون کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ زولہ اس کی شادی اس سے اس لئے کروا رہی ہے تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کو اس کی سروائیور پینسن مل سکے لیون کہتا ہے کہ اسے اکیڈمی جانا ہے جہاں عام دور پر لوگوں کو اپنا جیون ساتھ ہی مل جاتا ہے زولہ بولتی کہ اکیڈمی جانے میں بہت پیسہ لگے گا اور وہ اس پر ایک فوٹی کوری خرج کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے ناماننے پر وہ اس کو ایک سولزر بنانے کی فراک میں تھی کیونکہ اس دنیا کی مہلائیں عام دور پر 20 سال کے اوپر کے لڑکوں سے شادی نہیں کرتی تھی لیون کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر اس نے اس کی بات مانی تو اس کی زندگی کا بنتا دھار ہونا تیہ ہے تب اسے ایک انشین شپیشپ کی یاد آتی ہے جو اس کو وہ گیم کھلتے وقت ملی تھی وہ اسے شپیشپ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ اس سے کافی پیسے کم آ سکتا ہے اور ان پیسوں کے استعمال سے وہ اکیڈمی بھی جا پائے گا وہ اپنے پاپا کا اوڑنگ گھٹولہ لے لیتا ہے اور اسے ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے لیکن جب اسے اس کی لوکیشن مل جاتی ہے تب ایک ووانڈر اچانک سے وہاں بھرنے لگتا ہے اور اس کے اوڑنگ گھٹولے کو تباہ کر دیتا ہے ہوش آنے پر وہ اس سپیشپ کو کھوڑنے میں جھوٹ جاتا ہے اور اسے وہی راستے ملتے ہیں جو اسے گیم کھلتے وقت ملی تھی اسے ریکی کرتا ہے وہ ایک روبوٹ ملتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ روبوٹ بزلی کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں اس لیے وہ اس پر ایک الیکٹرک بلٹ چلا دیتا ہے اور اسے ہرا دیتا ہے آگے لیون کو دیڈ بوڈیز ملتی ہیں جسے وہ سپیشپ کی انٹری کا کارڈ لے دیتا ہے اس کارڈ کے مد سے وہ سپیشپ کے اندر گھوچ جاتا ہے جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا جیسی وہ آگے جاتے اس کے سامنے ایک بڑا سا روبوٹ آ جاتا ہے لیکن جب لیون اس پر الیکٹرک بلٹ فائر کرتا ہے تب ان کا اس روبوٹ پر کچھ اثر نہیں ہوتا لیون اس کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کارڈ دکھاتا ہے جو اس نے اس ڈیڈ بوڈی سے لیا تھا لیکن روبوٹ سمجھ جاتا ہے کہ کارڈ پر بنا آدمی اس سے الگ ہے اس لیے وہ تراند اس پر حملہ کر دیتا ہے لیون اپنے الیکٹرک گرینیٹ کا استعمال کرتا ہے لیکن روبوٹ پر پھر بھی کچھ اثر نہیں پڑتا اوپر سے وہ اپنے آگے ایک شیلڈ بنا لیتا ہے تاکہ لیون کے حملہ اس کو نہ لگیں لیون اس پر ایک اور گرینیٹ فیکتا ہے روبوٹ کہتا ہے کہ اس کے الیکٹرک گرینیٹ کا اس پر کچھ اثر نہیں ہونے والا لیکن اس بار کا گرینیٹ دھماکے والا تھا جس سے اس کی شیلڈ تو ٹوٹ جاتی ہے لیکن ابھی بھی روبوٹ کو کچھ نہیں ہوا تھا روبوٹ لیون کو پکڑ لیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے جب لیون بولتا ہے کہ اسے کسی بھی نئے کلینڈر کے بارے میں نہیں پتا ہے تب روبوٹ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ شاید نئے انسانوں نے پرانے انسانوں کو جادو کی مدد سے ہرا دیا ہے اس لیے اب اس کا مشن نئے انسانوں کو مارنا ہے لیکن پہلے اس کو لیون کو ختم کرنا ہوگا روبوٹ لیون کو مسلنے لگتا ہے جس سے لیون خون تھوک دیتا ہے حالانکہ تب ہی اچانک سے لیون اپنی تلوار روبوٹ کی طرف فک دیتا ہے اور روبوٹ کو ہرا دیتا ہے پھر لیون شپ پر اپنا ہاتھ سکین کرتا ہے جو اسے اپنا پائلٹ مان لیتی ہے لیکن شپ کا کمپیوٹر یہ دیکھ کر حران ہو جاتا ہے کہ لیون میں نئے اور پڑھانے دونوں انسانوں کے گھن موجود ہیں لیون شپ کا نام لکشن رکھ دیتا ہے جیسے کہ گیم میں تھا اس کو کافی چوٹے لگی ہوئی تیس لیے وہ وہیں بھی ہو جاتا ہے تین مہینے بیچ جاتے ہیں اور گھر پر زولہ کہتی ہے کہ لیون بے فکوف تھا جو اس نے اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرا دیا اور بھاگ گیا اور ہو سکتے کہ اب تک وہ مر بھی گیا ہو کیونکہ تین مہینے سے اس نے پریبار میں سے کسی کو کانٹیکٹ نہیں کیا ہے اسی وقت لیون اپنی شپ اور خوب سارے خزانے کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر زولہ جل بھن جاتی ہے لیون ان سارے پیسوں کے ساتھ اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے اب وہ ایک آئیلینڈ پہ رہتا ہے جو اسے گھر واپس لوٹتے وقت ملا تھا وہ اب ایک انڈیپینڈنٹ نائٹ ہے اور اس کی رینگ بھی بیرنوٹ کی ہو چکی ہے شپ پر سے ایک چھوٹا سا رو بورٹ اس کے بغل میں اوڑ رہا ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ آئیلینڈ آگے چل کے اسے خوب سارے پیسے بنا کے دے سکتا ہے اور تو اور وہ اس پر ہوت سرنگ بھی بنا سکتا ہے لیون کو وہ آئیڈیا کافی پسند آتا ہے رو بورٹ بتاتا ہے کہ انہوں نے پہلے کام شروع کر دیا تھا اور کچھ ہی مہنوں میں ہوت سرنگ بن کے تیار ہو جائیں گے لیون کو بیرنگ کی رینگ دی جاتی ہے جو اس کی پہلے والی رینگ سے اوپر تھی پر اسے وہ خوش نہیں تھا کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اسے ایک ہائی رینگ والی وائپ ڈھونڈنی پڑے گی شاید زولا کی آسپاس رینگ والی لیون ایکیڈمی میں جاتا ہے اور پرنس اور اس کے گروپ کو دیکھتا ہے جو کی گیم کے میل رومانٹک لیٹ تھے اس کے بعد اسے انجیلی کا دیکھتی ہے جو کی گیم کی پروٹیکنس کی رائیول تھی اوپننگ سریمینی کی اٹین کرنے کے بعد لیون کو ایک لڑکی پرنس کو چانٹا مارتے ہو دکھائے دیتی ہے اور اسے ترند یاد آتا ہے کہ یہ سیم سین گیم میں بھی ہوا تھا لیکن پروٹیکنس کی جگہ اس لڑکی کو وہ کرتے ہوئے دیکھ کر لیون روڑا کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ گیم میں وہ سین پروٹیکنس اور پرنس کے بیچ ہوتا ہے اس کے بعد لیون اپنے دوست ڈینیل اور ریمن کو چائے پر بلاتا ہے یہ سوچ کر کے شاید کچھ لڑکیاں بھی ماں پر آئیں گی دوستو ریمن بھی ایک لڑکا ہے تب ہی لیون دیکھتا ہے کہ پرنس اس لڑکی کی طرف داری کر رہا ہے جس نے اسے تماشا مارا تھا کیونکہ اس کے منگے تر اس کو پرنس کی ٹی پارٹی میں نہیں آنے دینا چاری تھی حالانکہ یہ دیکھ کر بھی لیون کنفیوز ہو جاتا ہے کیونکہ گیم میں پرنس مین پروٹیکنس کے سپورٹ میں کھڑا ہوتا ہے لیون ٹی اٹیکٹس کی کلاس میں دھیان نہیں دے رہا تھا اس لئے پروفیسر اس کو سب کے سامنے زلیل کرنے کے لیے اپنے پاس بلاتے ہیں لیکن لیون ان کی باتوں سے اتنا ایمپریس ہو جاتا ہے کہ وہ خود کی ایک ٹی پارٹی اورگنائز کر لیتا ہے اس بار وہ سارا کام خود سے کرتا ہے نہ کی پہلی بار کی طرح جب اس نے سارا کام دوسروں پر چھوڑ دیا تھا وہ ایک لڑکی کو بلاتا ہے جو اپنی دوستوں کو بھی وہاں لے آتی ہے حالانکہ وہ صرف اپنا ٹائم پاس کرنے وہاں آئی تھی اور کھانے پینے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی ہالوے میں لیون دیکھتا ہے کہ کچھ لڑکیاں ایک لڑکی کو پریشان کر رہی ہیں وہ اسے چائے پر بلانے کا فیصلہ کرتا ہے اور تب اسے پاتے چلتا ہے کہ وہ گیم کی مین پروٹیکنس آلیوی آئے اس کے ساتھ کچھ سمیں بتانے کے بعد اسے سمجھ آتا ہے کہ وہ بہت اچھی ہے آسان میں وہ اس اکیڈمی میں سکولرشپ پڑھ رہی تھی جس وجہ سے وہاں کی لڑکیاں اسے بہت پریشان کرتی تھیں یہ سب جاننے کے بعد لیون اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے اپنی بہن جینہ کے پاس لے جاتا ہے اس کی بہن آلیویہ کو سلحہ دیتی کہ اسے کلاس کی سب سے پاپلر لڑکی انجلیکا سے اپنی جان پہچان باننے نہیں چاہیے وہ اسے انجلیکا کے لیے کچھ مہنگے سنیکز بھی خریدنے کو بولتی ہے حالکہ آلیویہ تو گریب تھی اس لیے لیون اس کے لیے انہیں خرید دیتا ہے آلیویہ انجلیکا کے پاس جاتی اور انجلیکا یہ دیکھ کر امپریس ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر اس کے سامنے خود کو انٹیڈیوز کرنے کا جگرہ ہے آلیویہ اسے پوچھتی کہ کیا وہ اسے اکیڈمی سے نکلوائی کی تو نہیں جس پر انجلیکا کہتی ہے کہ اسے نکلوانا نہیں چاہتی اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ ایسا کرے گی انجلیکا کے پوچھنے پر آلیویہ اسے بتاتی کہ لیون نے اسے خود کو انٹیڈیوز کرنے کو کہا تھا اسے جنتا ہونے لگتی کیونکہ شاید لنگ لیون کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرنا شروع کر سکتے ہیں لیون آلیویہ کے ساتھ ایک 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 سپلیریشن کلاس رینڈ کرتا ہے اور انجلیکا کو مری کے ساتھ وہاں لڑتے ہو دیکھتا ہے اس بار بھی پرنس مری کی سائٹ لیتا ہے اور اپنے فیانسی کی جگہ مری کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے تیچر سبھی سے آگے جا کے منسٹر سے بستے ہوئے کرشنس کو ڈھونڈنے کو کہتی ہے سبھی بچے لیون اور آلیویہ کو آگے جانے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ امیر نہیں تھے انہیں دنجن میں ایک منسٹر ملتا ہے جسے لیون آسانی سے ہرا دیتا ہے لیکن جب ایک منسٹر آلیویہ پر حملہ کرتا ہے تب اسے بچانے کے لئے لیون اس کے آگے آ جاتا ہے اور اسے چوٹ لگ جاتی ہے پرنس اور اس کا گروپ وہاں آ جاتا ہے اور سبھی منسٹر اس کو ہرا دیتا ہے پرنس کو تھوڑی چوٹ لگ جاتی ہے اس لئے مری اپنے جادو سے اس کو ہیل کرتی ہے تب ہی انجلیکا وہاں آ کر اسے دھکا دیتی تھی ہے اور پرنس کو تھوڑی کرنے لگتی ہے لیکن وہ اسے بتاتا ہے کہ اسے اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ مری کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر پرنس کے فرنڈز جو کی گیم میں باقی کے رومانٹک انٹریسٹ تھے اسے جلنے لگتے ہیں بعد میں پرنس جولیس انجلیکا سے اس حادثے کے بارے میں سوال کرتا ہے جس میں کچھ لڑکیوں کے گروپ نے مل کر مری کے کپڑے جلا دیتے ہیں اصل میں انہیں نے پرنس سے کہا تھا کہ انجلیکا نے انہیں اس اب کرنے کو کہا تھا حالانکہ وہ کہتی ہے کہ اس کا ان سب سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے پرنس اس کو اس سے اور مری سے دور رہنے کو کہتا ہے کیونکہ ان کی انگیجمنٹ ایکیڈمی کے باہر ہوئی ہے اندر نہیں لیون علیویہ سے کچھ سوال کرنے کے لیے لیبریری میں جاتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ مری کس طرح کی لڑکی ہے علیویہ کو غلط فہم ہی ہو جاتی اس لیے وہ لیون سے پوچھتی کہ کیا اسے مری جیسی لڑکیاں پسند ہیں جس پر لیون کہتا ہے کہ اسے اس طرح کی لڑکی اسے سخت نفرت ہے تب ہی اسے پیچھے سے شیلو سے کچھ آواز آتی ہے جب وہ دونوں چیک کرنے کے لیے اندر جاتے تو انہیں مری پرنس کے گروپ کے ایک لڑکوں کو کس کرتی ہو دکھائی دیتی ہے لیبریری سے باہر آنے کے بعد مری کو راستے میں پرنس اور اس کا دوست جلک ملتے ہیں جلک اس کے لیے ایک سیرونٹ خریدنے کا آفر دیتا ہے کیونکہ وہ خود سے آفورٹ نہیں کر سکتی تھی مری یہ منہی من سوچ رہی تھی کہ اس دنیا میں جیتنا کتنا آسان ہے اور وہ اس آٹوم گیم کو ڈومینٹ کر لے گی وہ ایک خلاسہ کرتی کہ وہ بھی اس دنیا کی نہیں ہے لیون اور اس کے دوست ایک پارٹی میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں یہ ٹھان کر کے وہ وہاں سے اپنے اپنے لیے ایک وائپ ڈھونڈ کر لائیں گے اللہ کی وہاں سب ہی لڑکیاں انہیں ریجیٹ کر دیتی ہیں اس دوران انجلیکا کی پرنس کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے انجلیکا کہتی ہے کہ مری پرنس کے گروپ کے سب ہی لڑکوں کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہیں اور تب ہی وہ سب یہ خلاسہ کرتے کہ انہیں اس کے بارے میں پہلے سے پتا ہے اور وہ سب ہی ایک کے کر کے مری کے لیے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں پرنس کہتا ہے کہ وہ مری کو ان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کے دل میں اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا انجلیکا مری پر اپنا ایک گلاف نکال کر فیکتی ہے اور اسے ڈوال کے لیے چیلنج کرتی ہے پرنس اسے گلاف اٹھانے کو کہتا ہے اور اس کا چیمپئن بننے کا آفر کرتا ہے لیکن اس کے دوست کہتے کہ وہ ساری سپوٹلائٹ خود نہیں لے سکتا اور وہ بھی اس کے لیے لڑ سکتے ہیں دوسری طرف کوئی بھی انجلیکا کی طرف سے لڑنا نہیں چاہ رہا تھا تب ہی اچانک سے لیون آگے آتا ہے کیونکہ اسے یاد تھا کہ گیم کے سین میں جب پروٹیکنگس کی جیت ہوتی ہے تب انجلیکا ایک نچلی رینگ کی نوبل سے شادی کر لیتی ہے اور اپنی زندگی کو کٹھینائیوں کے ساتھ کارتی ہے اور تو اور لیون کون چھناروں سے نفرت بھی تھی وہ فیصلہ کرتی کہ اگر لیون جیر گیا تو پرنس و مری بریک اپ کر لیں گے ہاں لیکن اگر وہ جیت گیا تو انجلیکا اسے چھوڑ دے گی لیون ارینہ میں ایک آرمر ڈویل کرنے کا سیشیشن دیتا ہے اور وہ اسے پانس لوگیں گھٹا کرنے کو کہتے ہیں تاکہ مقابلہ برابری کا ہو سکے حالانکہ لیون کہتا ہے کہ وہ اکیلی ان لوگوں کا چھنارپنا نکال دے گا اس کے بعد جب لیون اپنے کمرے میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے کمرے کی ستیا پیٹ دی ہے لیکن لکشن نے ویڈیو فوٹیز لے لی تھی جس میں دیکھ رہا تھا کہ سٹوڈنٹس نے ڈینیل اور ریمنٹ سے زبدستی وہ سب کروایا تھا انجلیکا لیون کو بلاتی ہے اور اسے ڈویل سے ہٹنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ اسے اس کے لیے اپنی جان زکھی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیون اسے بھروسہ دیتا ہے کہ وہ جیت جائے گا اور اسے بتاتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں لڑ رہا ہے کیونکہ اسے اس کے پاپا جو کی ایک ڈیوک ہیں ان سے کچھ فیور چاہیے بلکہ وہ اس لیے لڑ رہا ہے کیونکہ اسے ان سارے لڑکوں سے نفرت ہیں ایرینہ میں لیون کے سب ہی اپنیٹس کے پاس بڑے بڑے آرمر روبوٹ ہوتے ہیں جب لیون کا روبوٹ وہاں آتا ہے تو سب ہی لوگ اس کے شیپ کو دیکھ کر ہسنے لگتے ہیں اور لیون کو سمجھ نہیں آرہا تھا اس لیے انجلیکہ اسے بتاتی ہے کہ لیون کا روبوٹ کافی پرانی ٹیکنالوجی سے بنایا ہے جو کہ ابھی نہیں بنایا جا سکتا بھلے ہی وہ نایاب ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شکتی شالی ہے لیون کا آرمر بہت بڑا ہے تو وہیں نئے آرمر جو اس کے اپوننٹس کے پاس ہیں وہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ اس سے رفتار سے حملہ کیا جا سکے لیون لکشن سے نمبر ایک کا بلیٹ دینے کو کہتا ہے اور لکشن اسے ایک فاورا دھما دیتا ہے کیونکہ آخری بات اس نے جب روبوٹ کا استعمال کیا تھا وہ بلیٹ کو بدلنا بھول گیا تھا اس کے بعد جو لیون کو پورا بھروسہ تکی وہ خالی اس فاوری کی مدد سے اپنے اپوننٹس کو ہرا دے گا پہلے میں اس میں لیون کا مقابلہ بریٹ کے ساتھ ہوتا ہے جو اس پر روبوٹک ڈرون سے حملہ کرتا ہے لیکن لیون اس کے سارے حملوں سے آسانی سے بچ جاتا ہے اور صرف ایک وار میں بریٹ کا بھرتا بنا دیتا ہے یہ دیکھ کر سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اگلی مقابلے کے لیے گرگ آ گیا آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ صرف اس لیے جیتا کیونکہ اس کا آرمر تگڑا تھا اس پر اپنے ہتھیار سے حملہ کرتا ہے لیکن لیون اس کے سارے حملوں کو ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے اور اس کے ہتھیار کو توڑ دیتا ہے لیون اس کے روبوٹ کا پوش مارٹم کر دیتا ہے لیکن گرگ کو بینا آرمر کے بھی لڑائی جاری رکھنی تھی لیون بولتا ہے کہ اسے کمزول لوگ کو چھیڑنا پسند نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک چھوٹی چیٹی جتنا ہے اور اگر وہ اسے مسل دے گا تو سب کے سامنے اس کا امپریشن خراب ہو جائے گا لیون کا اگلی اپوننٹ کرس تھا اور مقابلہ شروع ہوتے ہی لیون پیچھے ہٹ کر روبوٹ پر لگے ڈرون کو چھوڑ دیتا ہے کرس اچھل جاتا ہے اور اس پر اپنی تلوار سے حملہ کرتا ہے لیکن لیون اسے پکڑ لیتا ہے اور دو تکڑوں میں توڑ کر کرس کو ہرا دیتا ہے کرس کو اپنی ہار پر بھروسہ نہیں ہو پا رہا تھا اور اسے خود پر شرم آتی ہے کہ اس نے اتنی میند کری پھر بھی وہ ہار گیا لیون کہتا ہے کہ اسے اپنی میند کے بارے میں مری کو بتانا چاہیے جس سے مری اس پر تھوک سکے اگلی اپوننٹ جلک تھا لیکن مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ لیون کی بہن سے لیون کے روبورٹ میں بم رکھنے کو کہتا ہے لیکن لیون کو اس کے بارے میں بتاتا ہے لیکن لیون کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس سے اپنے روبورٹ کی شکتی پر بھروسہ تھا مقابلہ شروع ہوتے ہی جلک ہوا میں اڑ جاتا ہے اور لیون پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے حملے جو کی ایک عام روبورٹ کو آسانی ستبا کر سکتے ہیں لیون کے روبورٹ کا بال بھی بھاگا نہیں کر پائیں وہ اس کے روبورٹ میں لگے بم کو فور دیتا ہے لیکن اس سے بھی لیون کے آرمر پر کچھ اثر نہیں ہوتا اس کے بعد جلک اس کے پریوار کو دھمکانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی زندگی نرک بنا دے گا حالانکہ لیون اسے بتاتا ہے کہ نرک تو اس کی زندگی بننے والی ہے کیونکہ اس نے اس کی دھمکی کو ریکارڈ کر لیا اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ اس نے اس کے روبورٹ میں بم لگایا تھا اور اگر اس نے یہ سب پرنس اور مری کو بتا دیا تو وہ اسے پکا نفرت کرنے لگیں گے لیون اپنے فاوری کا استعمال کر کے اسے زمین میں پر ٹک کر ہرا دیتا ہے یہ دیکھ کر مری کو یقین نہیں ہو پا رہا تھے کہ ایک نپی سی کریکٹر اس کے پلان پر پانی فیر رہا ہے پرنس مری کو دلاسہ دیتا ہے کہ وہ لیون کو ہرا دے گا کیونکہ اس کا آرمر کنگڈم کی سب سے مہانتم ٹیکناللی سے بنا ہے مری زوستی کی باقی لڑکوں نے بھی تو ہارنے سے پہلے یہی کہا تھا مری کو یاد آتا ہے کہ یہ لوگ گیم میں بھی بہت کمزور تھے اس لئے اس نے اس گیم کو اپنے بھائی کو کھلنے کے لیے دی دیا تھا آخری مقابلہ شروع ہونے سے پہلے لیون پرنس سے پوچھتا ہے کہ وہ آلیویا کے بارے میں کیا سوچتا ہے پرنس کہتا ہے کہ اس نے اسے کبھی بات نہیں کری جس وجہ سے وہ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا وہ دونوں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور لیون کہتا ہے کہ جولیس باقی لڑکوں سے زیادہ طاقتور ہے وہ جولیس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ مری اسے دھوکہ دے گی کیونکہ وہ اسے سچ میں پیار نہیں کرتی حالت کہ جولیس اپنے پیار کے کلاف ایک شب نہیں سن سکتا تھا اور کہتا ہے کہ وہ روائل بیلس کی باقی لڑکوں سے آلک ہیں اور وہ جیسا ہے وہ اسے بیسے ہی پسند کرتی ہے لیون کہتا ہے کہ انجلیکا بھی تو اسے پیار کرتی ہے لیکن پرنس کہتا ہے کہ اگر وہ اسے پیار کرتی تو اس کی خوشی چاہتی اور اس کو چھوڑ کر چلی جاتی جولیس اسے کہتا ہے کہ اس کو دوسروں کو نیجہ دکھانا اچھا لگتا ہے کیا جس پر لیون اسے گستہ دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ دوسروں کو نیجہ دکھانے سے اچھا بھلا اور کیا ہو سکتا ہے لیون اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر وہ انجلیکہ کے خلاف گیا تو وہ انڈیریکٹلی اس کے پریوار کے خلاف بھی جائے گا جس سے اس کو روائل پیلس کے تھرون سے ہٹ آیا بھی جا سکتا ہے حالانکہ جولیس کہتا ہے کہ جب تک وہ مری کے ساتھ ہے تب تک اسے ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیون کو سمجھ آ جاتے کہ اس کے دیماغ میں بہو سا بڑا جا چکا ہے اس لیے وہ اپنے ایک شکتی شالی حملے کا استعمال کرتا ہے اور جولیس کے روبوٹ کو اتنے ٹکڑوں میں توڑ دیتا ہے جتنے ٹکڑوں میں میں اپنے دوستوں کو پالتا ہوں یہ دیکھ کر سب ہی لوگ شوک ہو جاتے ہیں علیویا سے پوچھتی ہے کہ اس نے پرنس اور اس کے دوستوں کے ساتھ اتنی کروڑ تھا کیوں دکھائی کیونکہ اب سب ہی لوگ اسے نفرت کرنے لگے ہیں لیون بتاتا ہے کہ وہ اس اکیڈمی میں زیادہ سمیں تک نہیں رکنے والا اس لیے اس ان کی نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد انجلیکہ پرنس کا حال چال دیکھنے جاتی ہے لیکن پرنس بتاتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس سے پیار نہیں کر سکتا کیونکہ مری اس کا سچا پیار ہے یہ سن کر انجلیکہ ماں سے چلی جاتی ہے کہتے ہوئے کہ وہ دعا کرے کہ وہ خوش رہے لیون ریڈ گی فیملی کے ہیٹ کے پاس جاتا ہے جو کہ انجلیکہ کے پاپا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اپنے نائٹ کے ٹائٹل کو چھوڑ رہا ہے اور جو بیرن کا ٹائٹل اسے دیا جا رہا ہے وہ بھی اسے نہیں چاہیے اس کے بدلے میں وہ ان سے وہ رائتہ سمیٹنے کو کہتا ہے جو وہ ایرینہ میں فیلا کر آیا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی جان بخش دی جائے اور اس کے کیے کی سزا اس کے پریوار کو نہ دی جائے انجلیکہ کے پاپا کہتے ہیں کہ وہ اکیلا تھا جو اس کی بیٹی کے لئے لڑا اس لئے وہ اس کی مدد کے لئے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں گے جگہ کے پاپا کے بغل میں کھڑا ہوئا آدمی کہتا ہے کہ لیون یہ سارا رائتہ فیلنے سے روک ساتا تھا اگر وہ پرنس سے لڑتا ہی نہیں اور پوچھتا ہے کہ اصل میں اسے کیا چاہیے لیون سوچتا تھا کہ اس نے تو یہ سب اس لئے کیا تھا کیونکہ وہ لڑکے اسے چھنار لگتے ہیں اور اسے چھنار ہوئے سے سکت نہ فرکتا ہے حالانکہ وہ ان سے کہتا ہے کہ اس نے یہ سب کینگڈم کی بھلائی کے لئے کیا ہے کیونکہ وہ پرنس کو مری کے جال میں فستی ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا انجلیکہ کے فادر لیون سے انجلیکہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی ریکشت کرتے ہیں کیونکہ فلال انجلیکہ ہار چکی ہے اس لئے لیون انجلیکہ اور آلیویا دونوں کو اپنے گھڑ لے جاتا ہے وہ انہیں ہارسپرنگ دکھاتا ہے جو اس نے بنائے تھے تھوڑی در مستی کرنے کے بعد تینوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہیں انجلیکہ بتاتی کہ وہ خود کو بہت برا مانتی ہے کیونکہ پرنس کے ساف انکار کرنے کے بعد بھی وہ مری سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ رہی ہے لیون کہتا ہے کہ اس کے پاس مری سے بدلہ لینے کا ایک بہترین طریقہ ہے جب انجلیکہ پوچھتی ہے کہ اس کا پلان کیا ہے تب لیون اسے بتاتا ہے کہ اس کے لئے سب سے بڑا بدلہ یہی ہوگا کہ انجلیکہ خوش رہے دوسری طرف پرنس اور اس کے سارے دوستوں کو ان کے پریوار والے نکال دیتے ہیں اور اب انہوں نے اپنا عوضہ کھو دیا ہے انہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن مری کو یہ یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کا روائل پیلچ میں رہنے کا سپنا چکنا چور ہو چکا ہے لیون کے گھر پر ایک ڈاکی آتا ہے اور اس کے پریوار والے کو بتاتا ہے کہ لیون کے کسی بھی کیے کے ذمہ دار وہ لوگ نہیں ہوں گے یہی نئے لیون کی روائل رینگ بھی بڑھا کر اپر سکس رینگ کر دی گئی ہے لیون کے سارے پلان پر پانی پھر جاتا ہے کیونکہ اسے کوئی بھی رینگ نہیں چاہیتی اور وہ اکیڈمی میں بھی واپس نہیں لوٹنا چاہتا تھا لیکن اب جب روائل فیلملیاں اسے پہچان لیا ہے تو اسے اکیڈمی جانا ہوگا اکیڈمی میں لیکشن لیون کو بتاتا ہے کہ میری جولیاس اور اس کے سارے دوستوں نے ایک ساتھ رکنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ اب وہ اسے پیار نہیں کرتے اور فیلال وہ دنجن میں لڑ رہے ہیں وہ لیون کو ہرانے کے لیے خود کو ٹرین کر رہے ہیں اور پیسہ بھی کھٹا کر رہے ہیں کیونکہ اب ان کے اوپر سے ان کے پریوار کا ہاتھ ہٹ چکا ہے مری کو چھوڑ کر سبھی لڑکے بہت خوش تھے لیون اکیڈمی میں دوبارہ سے جانے کی وجہ سے ایریٹیٹ ہو جاتا ہے لیکن اسے اس بات کے خوشی تھی کہ وہ اولیویا اور اینجلیکا کے ساتھ رہے سکتا ہے حالانکہ اسے پتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتا اکیڈمی میں فیصل کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور لیون اپنے دوست ڈینیل اور ریمنڈ کے ساتھ ایک کیفے کھولنے کے بارے میں سوچتا ہے اینجلیکا اور اولیویا بھی اس کیفے میں میٹس کا کام کر رہی تھی جب لیون انہیں میٹس کے آفٹوین میں دیکھتا ہے تو رہنے لگتا ہے کیونکہ وہ گیم کی سیٹنگ کی وجہ سے ان کے ساتھ کچھ بھی رومانٹک نہیں کر سکتا تھا لیون کی بہن اس کے پاس اس کی مدد مانگنے آتی کیونکہ ایک لڑکے کی وجہ سے اس کی ایک لڑکے کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے حالانکہ گلتی اس کی تھی کیونکہ وہ لڑکی پہلے سی اس لڑکے کے ساتھ تھی اور اس نے اس کی ناک کے نیچے سے اس لڑکے کو فسا لیا وہ لیون سے اس کو دھمکانے کو کہتی ہے تاکہ اسے اکیلہ چھوڑ دے اور لیویا کہتی ہے کہ یہ تو گلت ہے لیکن لیون کی بہن کہتی ہے کہ تم تو چپی رہو اس ان کا لیون اور انجلیکا دونوں ناراض ہوتا تھے ہیں اور اس سے باہر کا راستہ دکھا دیتے ہیں پرنس اور اس کے دوست مری کے ساتھ ان کے کیفے کے بغل میں ہی ایک کیفے کھولتے ہیں جو کی کافی زیادہ مہنگا ہونے کے باوجود بہت پاپلر ہو جاتا ہے جب وہ اس کے کیفے میں جاتے تو مری ان کا مزاق اڑانے لگتی ہے کہہ کر کہ کوئی بھی ان کے کیفے میں نہیں آنے والا اس لئے وہ اسے واش روم میں بدل ہے تو ہی زیادہ صحیح رہے گا کم سے کم اس جگہ کا کچھ استعمال تو ہو جائے گا اولیوی ان کے کیفے کو ایڈوٹائز کرتی ہے لیکن سبھی لوگ اسے یا تو اگنور کر رہے تھے یا تو لیاؤن کے ساتھ ہونی کی وجہ سے اس کا مزاق اڑا رہے تھے حالانکہ تب ہی ایک لڑکی کارلا وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ان کا کیفے اچھا لگ رہا ہے فیسٹیول کے دن جب وہ لوگ اپنا کیفے کھولنے چا رہے تھے تب ایک ٹیچر آتی ہے اور انجلیکا کو بتاتی کہ اس کو ایگزیکیٹیو کمیونٹی نے بلایا ہے وہاں سے کنگڈم کی مہارانی لیڈی مایلین ملتی ہے جو کہ انجلیکا سے اس کو لیاؤن کے پاس لے جانے کی ریکویشٹ کرتی ہے جیسی لیڈی مایلین کیفے میں انٹر کرتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک لڑکی اپنے نوکروں کے ساتھ لیاؤن کے ساتھ بچ سلوکی کر رہی ہے وہ لیاؤن کو چاہ کا گلاس فکر مارتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ گنگونی ہے جب لیاؤن چاہے ساف کرنے کے لیے نیچے جھکتا ہے تو وہ اس کے سر پر اپنا جھوٹا رکھ دیتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے اس کی چاہے پینے کے پیسے دینے چاہیے انجلیکا لیاؤن کو بچانے کے لیے ترنت وہاں آتی ہے اور اس لڑکی کو ڈھکیل لیتی ہے لیکن دوسری لڑکیوں کی طرح وہ انجلیکا سے نہیں ڈھٹی تھی انجلیکا کو یاد آتا ہے کہ وہ کاؤنٹ آفری کی بیٹی ہے جو اس کے پریبار کے رائیوال ہیں وہ انجلیکا کی بیزیتی کرنے لگتی ہے اور تب ہی آلیوی آ گیا تھی ہے اور اس کو رکھنے کو کہتی ہے لڑکی اسے چپ رہنے کو کہتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ وہ صرف انجلیکا کی پالتو بل لی ہے اور اسے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے اس کے بعد وہ اپنے سرونٹ سے لیاؤن کو مارنے کو کہتی ہے جسے دیکھ کر لیڈی مایلن انہیں وہاں سے جانے کو بولتی ہے حالانکہ لڑکی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے اس لیے وہ اسے بھی اپنے سرونٹ سے وہاں سے نکال فیکنے کو کہتی ہے اب لیاؤن ہسنے لگتا ہے کیونکہ انہوں نے کنگڈم کی مہارانی کی بیزیتی کری ہے اور وہ مہارانی کے طرف ہونے کی آڑ میں ان کو بینا ہچکچائے مار سکتا ہے انجلیکا کو سمجھا جاتے کہ لیاؤن نے اپنا اپنا کھو دیا اس لیے وہ اسے شاند کرنے کے لیے اپنے ٹی ایڈکیٹس کے ٹیچر کو بلاتی ہے جسے لیاؤن اپنا گروہ مانتا تھا اس کے بعد لیڈی مایلن کہتی کہ وہ لیاؤن سے ناراض ہیں یہ سنتے ہی لیاؤن ان کے پیروں میں گر جاتا ہے اور اپنے پریوار کو بخشنے کی بھیگ مانگنے لگتا ہے وہ کہتی کہ ارے میرا مطلب یہ نہیں تھا اور انجلیکا سے مدد مانگتی ہیں حالانکہ انجلیکا بتاتی کہ وہ صرف ان کی ٹانگ کیچ رہا ہے لیڈی مایلن اسے بتاتی کہ جس طرح وہ ایرینہ میں جولیاس سے لڑا تھا اس وجہ سے اس نے رویل پیلیس میں خوب سارے دشمن بنا لیا ہے حالانکہ لیاؤن کہتا ہے کہ اسے ان چھناروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد لیڈی مایلن لیاؤن سے اکیڈمی میں کچھ یادے بنانے میں اس کی مدد کرنے کو کہتی ہیں کیونکہ وہ اپنے سمجھ میں اکیڈمی جا ہی نہیں پائیں لیاؤن کہتا کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور ایسا لگتا نہیں کہ وہ تیس سال کی ہوں گی اس لیے وہ ان سے شادی گھنڈے کے لیے پوچھ لیتا ہے بھائی تم لوگا تو پتا نہیں لیکن مجھے بھی لیاؤن کی طرح تیس کے اوپر کی لڑکیاں بہت پسند ہیں خیریا سنکر جولیاس بورا جاتا ہے اور لیاؤن کو مکہ مار کے اپنی امی کو وہاں سے لے جاتا ہے جولیاس کے کیفے میں اس کی ماں مائلین میری کو اس کے سامنے لانے کو کہتی ہیں لیکن جولیاس کہتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میری مو فٹ ہے اور کچھ بھی بول لیتی ہے وہ کہتی کہ وہ لیاؤن کو لالچی بولا تھا اور وہ خود فٹے دودھ کی چائے اور باسی پرانے سنیکس کے سود آیا لے رہا ہے وہ کہتی کہ وہ لیاؤن کو کیار بولا تھا اور خود ایرینہ میں کتے کی طرح مارے جانے کے بعد جو مری کے تلوے چاٹ رہا ہے کارلا لیاؤن کے کیفے میں آتی ہے اور لیاؤن کہتا ہے کہ ان کا کیفے بند ہو چکا ہے وہ آلیویا سو اس کے بارے میں لیاؤن کو بتانے کو کہتی ہے اور اس کے بعد وہ لیاؤن سے اس کے پریوار کو بچانے کی ریوکویسٹ کرتی ہے بعد میں لکشن لیاؤن سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ کارلا کی مدد کرے گا وہ کہتا ہے کہ وہ کارلا کی مدد اسکول فیشتیول ختمہندی کے بات کرے گا کیونکہ آلیویا نے اس کو انٹریدیوز کیا ہے اور اگر وہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو آلیویا کی بات خراب ہو جائے گی اب اکیڈمی میں فلائنگ بائک ریس ہوتی اور انجلیکہ ریس کے ایکزیکٹیف کمیٹی میں ہیں وہ علیویا کو بتاتی ہے کہ تیسرے سال کے سٹوڈنٹ ڈین اور جلک لگ بگ ہر سال ریس جیتے ہیں وہ دونوں سوچنے لگتی کہ کیا لیون بھی اس ریس میں حصہ لے گا لیکن انہیں تو یاد آتا ہے کہ وہ تو سٹے باز ہے اور امید یہ ہی ہے کہ وہ ریس پر سٹا ہی لگائے گا ریس کے شروع ہوتے ہی لیون لکشن سے اس بائک پر پیسہ لگانے کو بولتا ہے جس کے جیتنے کے چانچ سے زیادہ ہوں ریس میں جلک کو سب لوگ اپنا ٹارگٹ بناتے ہیں جسے دیکھ کر لیون گھبرانے لگتا ہے کیونکہ اس نے جلک پر ہی اپنا پیسہ لگایا تھا بلنگ جیسے تیسے کر کے جلک کی ایک ہٹی توڑ دیتے جس وزہ وہ اگلے مقابلے میں حصہ نہیں لے پائے گا جلکی ایک سیون سے کلیرس وہاں آتی ہے اور ایک خلاصہ کرتی ہے کہ اس نے ہی وہ حملہ جلک پر کروایا تھا کیونکہ وہ اس سے میری کے لیے اس کو چھوڑنے کا بدلہ لینا چاہتی تھی میری کہتی ہے کہ بدلہ لینا غلط بات ہے جس پر کلیرس بولتی ہے کہ دھندے والی لڑکیاں تو اپنا مو بند ہی رکھیں جس طرح میری دوسروں کے سامنے برطاف کر رہی تھی اس کو دیکھ کر لیون کو اپنی بہن کی یاد آدھاتی ہے کلیرس کے جانے کے بعد میری سجیسٹ کرتی ہے کہ لیون کو بھی اس ریس میں حصہ لینے چاہیے کیونکہ اگر انجلی کا کسی اور سٹوڈنٹ کو جلکی ریپلیسٹن میں نہیں لا پائیں تو بات اس کی عزت پر آ جائے گی کیونکہ وہ ایگزیکیٹیو کمیٹی میں لیون ریس میں حصہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے اور ریس شروع ہونے سے پہلے اسے ڈین ملتا ہے جو ایک خلاصہ کرتا ہے کہ کلیرس جل کا بہت خیال رکھتی تھی لیکن اس بے فکوف نے اسے صرف ایک لیٹر دے کر رشتہ ختم کر لیا اور بعد میں ملنے سے ہیوانا کر دیا لکشن پوچھتا ہے کہ کیا وہ ڈین کی باتیں سننے کے بعد بھی جیتنا چاہتا ہے لیون کہتا ہے کہ جلک بہت گھٹیاں انسان ہیں لیکن اس چھنار کی وجہ سے وہ اپنی جیتنی چھوڑ دے گا ریس کے شروع ہوتے ہی سبھی لوگ اور کلیرس کے ساتھی لیون کو اپنا نشانہ بنانے لگتے ہیں آرڈینس میں بھی سبھی لوگ چاہتے تھے کہ وہ ہار جائے اس دوران کاؤفری کی بیٹی اینجلیکا کے پاس آتی ہے اور اسے الٹا سیدھا بولنے لگتی ہے آلیویا اسے کہتی کہ وہ بہت مطلبی ہے کاؤن کی بیٹی بتاتی ہے کہ اینجلیکا بھی پہلے اس کی جیسی عام لڑکوں کو بھاہب نہیں دیتی تھی جسے سن کر آلیویا کو برا رکھتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد وہ آلیویا کو کدیا بول دیتی ہے جسے سن کر اینجلیکا کا خون اُبل جاتا ہے اور وہ اسے اچھے سے سوٹنا شروع کر دیتی ہے دوسری طرف ریش میں لیون جیت جاتا ہے کیونکہ لکشن نے پہلے ہی اس کی بائک موڈیفائی کر دی تھی لیکن تب ہی اچانک سے اس کی بائک فٹ جاتی ہے اور وہ نیچے گھنے لگتا ہے اسے لگا تھا کہ وہ مر جائے گا لیکن اینڈ وقت پر ڈین آ کر اسے بچا لیتا ہے اس کے بعد لیون جل کے پاس جاتا اور اسے اس کی ریپلیسنٹ میں جانے کا کرز اتارنے کو بولتا ہے جب جل پوچھتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہوگا تب لیون اسے کلیریس سے آمنے سامنے مافی مانگنے کو کہتا ہے جل کے مافی مانگنے کے بعد کلیریس لیون کو اینجلیکا اور کاؤنٹ کی بیٹی کی لڑائی اور آلیویا کے بارے میں بتاتی ہے وہ آلیویا کے پاس جاتا ہے اور آلیویا اسے پوچھتی ہے کیا اسے اینجلیکا سے دوستی کرنی چاہیے لیون بتاتا ہے کہ وہ شاید اس کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنے ساتھی براتی کھو دیا ہے حالانکہ آلیویا کہتا ہے کہ اسے نہیں لگتا کہ وہ اصل میں دوسری لڑیوں کی طرح ہے اس پر لیون کہتا ہے کہ اگر اسے ایسا نہیں لگتا تو کوئی دکت کی بات نہیں ہے آلیویا روم میں اینجلیکا کا انتظار کر رہی ہوتی اور یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ شاید وہ اس کی دوست بن سکے تب ہی کارلا وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے تو وہ صرف لیون سے جان پیچان بنانا چاہتی تھی لیکن اب وہ اس کے نزدیک بھی آنا چاہتی ہے آلیویا کہتی کہ پہلے تو وہ مان بھی گئی تھی لیکن یہ سننے کے بعد وہ نہیں چاہتی کہ کارلا اس کے ساتھ انوالف ہو تب ہی کارلا کی بیٹی وہاں آ جاتی اور کہتی ہے کہ جو کارلا کہہ رہی ہے اسے ویسا ہی کرنا ہوگا نہیں تو وہ اس کی اور اس کے دوستوں کی زندگی سے سگون چھین لے گی آلیویا اس کی ملد کرنے سے منع کر دیتی ہے یہ سن کر کاؤنٹ کی بیٹی اسے اور نیچے دکھانے رہتی ہے اور کہتی ہے کہ انجلیکا اور لیون اسے اپنا دوست نہیں مانتے ہیں اور لیون تو صرف اس کے شریر کے پیچھے پڑا ہوا ہے بھائی موت آجا لیکن ایسی لڑکی اسے پالانا پڑے گوی اگلے دن لیون لکشن کو بتاتا ہے کہ سکائے پائرٹ سکارلا کی زمین پر حاملہ کرنے والے ہیں اس لئے وہ ان کی ملد کرنے جا رہا ہے لکشن اسے کہتا ہے کہ کیا کینگڈم کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے لیون کہتا ہے کہ ان پائرٹ کے پاس ان تین آئٹمز میں سے ایک آئٹم ہے جو کہ گیم کی پروٹیکنس آلیویا کو اپنی شکتی جگانے کے لیے چاہیے پہلا آئٹم ایک ہولی بریسلٹ ہے اور وہ پہلیس کے ایک ڈنجن میں کہیں چھپا ہوا ہے دوسرا آئٹم ایک ہولی نیکلیس ہے جو ان پائرٹ کے پاس ہے جن سے وہ لڑنے جا رہا ہے اور تیسرا آئٹم ایک جادوی چھڑی ہے جو کہ کینگڈم کے مندیر میں رکھی ہوئی ہے وہ بتاتا ہے کہ گیم میں پائرٹس کا ایونٹ ہر دو تین سال میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اس چیز پر نیر بھر کرتا ہے کہ پروٹیکنس اپنے لام انٹرس سے کیا مدد مانگتی ہے ان سب کے بیچے کاؤنٹ کی بیٹی سٹیفنی کا ہاتھ ہے اصل میں اسے آلیویا سے جلہن ہونے لگی تھی کہ ایک عام لڑکی ہونے کے باوجود وہ اپنا نام بنا پا رہی ہے لیکن اب وہ اس لئے کر رہی ہے کیونکہ وہ لیون سے نفرت کرنے لگی ہے لکشن کہتا ہے کہ اسے یہ سب آلیویا کو سلجانے کے لیے کہنا چاہیے حالانکہ لیون بتاتا ہے کہ ابھی وہ اس سب سمالنے کے قابل نہیں ہے اس لئے اسے خود ہی ان کو ہرانا ہوگا لکشن سوچتا ہے کہ لیون آلیویا سے آگے بڑھنے کی ساری اپورچنٹیز انجانے میں لیتا جا رہا ہے کارلا آلیویا کے ساتھ آتی اور لیون کو بتاتی کہ اس نے باقی لوگوں سے بھی مدت مانگی تھی جس وجہ سے براد اور گرگ آئے ہیں براد بتاتا ہے کہ اس نے یہ ریکویسٹ اس لئے ایکسپٹ کری کیونکہ سٹیفنی اس کی ایکسیون سے ہے اور جو پیسے اس کو اس سے ملیں گے اس سے وہ مری کی مدت کرے گا اس زوران ایکیڈمی میں انجلی کا آلیویا کو منانے جاتی ہے لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کے کمرے کے دروازے پر کسی نے گوزہ باجی کر دی ہے اسے آلیویا کے چندہ ہونے لگتی ہے اور تب ہی سٹیفنی وہاں آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے اس نے آلیویا کو سکای پیرٹ سے لڑنے کے لیے بھیج دیا ہے اس سنکر انجلی کا بہت گصہ ہو جاتی ہے اور سٹیفنی کو دھمکاتے اور بولتی ہے کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو وہ اسے چھوڑے گی نہیں لیون اور باقی سب لوگ شپ پر چاہ جاتے ہیں لیون گریگ اور بریٹ کے ساتھ تاش کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی اسے لکشن بتاتا ہے کہ کچھ پائرٹ شپ ان پر حملہ کرنے والی ہیں لیون ان دونوں سے لڑنے کے لیے تیار ہونے کو کہتا ہے لیکن ان کو کوئی آڈیا نہیں تھا کہ انہیں کرنا کیا ہے اس لئے لیون ان سے ان کے پیچھے رہنے کو کہتا ہے لیون اپنے روبوٹ آرمر کا استعمال کرتا ہے اور آسانی سے پائرٹ کو ہارا دیتا ہے اس کے بعد تو کارلا کے آئیلینڈ پر بہت جاتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ انہیں گھیڑ لیتے ہیں کامریٹ فووے جو کہ کارلا کے پاپا تھے خوش ششمتی سے بریٹ کو پہچان لیتے ہیں اور پوستے ہیں کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے تب لیون انہیں بتاتا ہے کہ کارلا نے اسے ان کے آئیلینڈ کو بچانے کی ریکویسٹ کری تھی لیکن کامریٹ بتاتا ہے کہ ان پر تو کوئی حملہ نہیں ہونے والا تھا فووے کارلا سے پوستے کہ کیا ہو رہا ہے کارلا جھوٹ بولنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے اور یہ سب آلیویا کی گلتی ہے لیون آگے آ کر اس کے جھوٹ کا پردہ فارش کر دیتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ کارلا نے تو انہیں یہ تک کہا تھا کہ انہیں اس کے پیسے بھی ملیں گے یہ سننکہ کارلا کے پاپا گرسہ ہو جاتے ہیں بعد میں کارلا انہیں بتا دیتی ہے کہ اسٹیفنی نے اسے اسب کرنے کو کہا تھا لیون آلیویا کے پاس جاتا ہے لیکن اب تک اسٹیفنی کی باتیں اس کے مند میں بیٹھ چکی تھی وہ اسے پوچھتی کی کیا وہ اس کے شریع کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور بولتی ہے کہ وہ شیفن کی پالتو بلی نہیں ہے وہ بھی ایک انسان ہے لیون شیپ کی چھت پر آلیویا کی کئی باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور تب ہی لکشن اسے بتاتا ہے کہ وہ انجانے میں آلیویا کی گروت کے سارے موقعیں چھینٹا دارا ہے اسے کہتا ہے کہ اس نے اس کو اپنا پاؤدان منا لیا جسے سن کر لیون کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اسے مکہ مارکتا ہے تھوڑی دیو میں بریڈ اپنی تلوار بازی کی پریکٹس کرنے کے لیے چھت پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اتنی محنت اس لیے کر رہا ہے تاکہ اگر اگلی بار وہ دونوں لڑیں تو وہ لیون کو ہرا سکیں علاقی لیون کہتا ہے کہ وہ اسے دوبارہ نہیں لڑنے والا اس لیے وہ ہمیشہ ایک لوسری رہے گا تب ہی لکشن ان دونوں کو ایک ایک لکڑی کی چھڑی دے دیتا ہے جس سے دونوں کی بیس لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن لیون بریڈ کو آسانی سہرہ دیتا ہے بریڈ ایک خلاسہ کرتا ہے کہ وہ ان کے گروپ میں سب سے کمزور ہے جس وجہ سے وہ اتنی محنت کر رہا ہے اگلی سبب بریڈ اور گرگ لیون سے پوچھتے ہیں کہ وہ سکائے پیلٹس کا کیا کرے گا اور تب ہی اچانک سے ان پر پیلٹس حملہ کر دیتے ہیں لیون بریڈ اور گرگ کو شپ میں ہی رکنے کو کہتا ہے لیکن جب وہ ان کی آنکھوں میں لڑنے کی لڑک کو دیکھتا ہے تو وہ انہیں وہ روبوٹس دے دیتا ہے جو پسلی بار کی لڑائی سے برامت ہوئے تھے اس بیچ آلیویا کمرے میں اکیلی بیٹھی ان بری باتوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے جو اس نے رات میں لیون سے کہیں تھی اور تب ہی شپ ہلنا شروع ہو جاتی ہے وہ باہر جاتی تو دیکھتی ہے کہ لیون پائرٹ سے لڑ رہا ہے جب ایک پائرٹ لیون کو اڑا دیتا ہے تب آلیویا باہر اس کی مدد کرنے جاتی ہے لیکن پائرٹ کا باس اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اسے اپنے ساتھ لے جانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی بریڈ وہاں آ کر اسے بچا لیتا ہے لیکشن لیون کو بتاتا ہے کہ آلیویا کی جان خطرے میں ہے لیون دیکھتا ہے کہ گرگ اور بریڈ آلیویا کو بچانے کے کوشش کر رہے ہیں اور اسے یاد آتا ہے کہ گیم میں بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا لیکن لیون کو پتا تھا کہ وہ دونوں باس کو ہرانے جتنے طاقتور نہیں ہے اس لیے وہ بیچ میں آ کر باس کی چٹنی بنا دیتا ہے باس لیون سے اس کو بخشنے کی بھیق مانگنے لگتا ہے اور لیون اسے نیکلیس لے لیتا ہے پائرٹ شپ شرندر کر دیتی اور لیون ان کی ساری روٹ اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب لیون پھر سے ایک نپی سی بننے کے بارے میں سوچتا ہے کہ اس نے پہلے ہی گیم کی سٹوری لائن میں کافی اتل پتل مچا دی ہے وہ روائل پیلیس میں بتاتا ہے کہ اس نے صرف گرگ اور بریڈ کی مدد کری تھی جس وجہ سے ان دونوں کو وہ سارا ہی نام مل جاتا ہے جو پائرٹس پر لگا ہوا تھا لیون ان کے پریبار کو بھی انہیں دوبارہ سے واپس لینے کو بول دیتا ہے اور اب وہ آلیویا اور انجلی کا دونوں سے دوری بنانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اسے ایک بائک بھی طوفے کے طور پر دی جائے گی دینیل اور ریمن لیون کو بتاتے کہ پرموشن کی وجہ سے اکیڈمی کی لڑکیں اسے جاننے لگی ہیں حالانکہ لیون کو پتا تھا کہ وہ صرف اس کے عوضی کی وجہ سے اس کو پانا چاہتی ہیں وہ اسے بتاتے کہ سکول ٹرپ آنے والی اور وہاں پر وہ اپنے لیے وائٹ ڈھونڈی کے کوشش کر سکتے ہیں لیون کو یاد آتا ہے کہ گیم میں سکول ٹرپ پر آپ کو اپنے رومانٹک انٹریس کے ساتھ جانا ہوتا ہے تاکہ سکور بڑھ سکے لیون ساؤت کے فلوٹنگ آئیلنڈ پر جانا چاہتا تھا کیونکہ اسے وہاں سے ایک ریار آئٹم لینا تھا دوسری طرف آلیویا اور انجلی کا بھی اسی آئیلنڈ پر جاتی ہیں آئیلنڈ پر پہنچنے کے بعد آلیویا سوچتی ہے کہ کتنا حچہ ہوتا کہ اگر وہ لیون اور انجلی کا کے ساتھ وہاں آئی ہوتی آلیویا ایک مندر میں جاتی ہے جہاں لیون پہلے سے موجود ہوتا ہے اور انجلی کا بھی تھوڑی دیر میں وہاں آ جاتی ہے وہ تینوں ایک دم شانتی سے وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور تب ہی ایک چھوٹی بچی وہاں آتی ہے اور بتاتی ہے کہ وہ مندر شادیوں کے لیے جانا جاتا ہے آفرنگز دینے کے بعد تینوں اپنے اپنی خواہش مانگتے ہیں لیکن لیون چلاتے ہوئے دعا مانگتا ہے کہ اسے ایسی وائش چاہیے جس میں کومن سینس ہو اور وہ دکھنے میں سیکسی ہو اور تھوڑی سی بدتمیز بھی ہونی چاہیے انجلی کا لیون کا ڈیمانگ ٹھکانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے سوچ سمجھ کر اور اپنے مند میں خواہش مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ابھی ایک پویتر جگہ پر ہے اس کے بعد بچی انہیں تین چام دیتی ہے جس کی وجہ سے لیون وہاں آیا تھا کیونکہ یہ گیم میں جلدی سے نہیں ملتے ہیں ان میں سے گوڈ لک چام ہے دوسرا فورچون چام ہے اور تیسرا بلیسنگ تلیس مان ہے وہ ان تینوں کو لے لیتا ہے لیکن بچی اسے بتاتی کہ وہ ان تینوں کے لیے اس لیے ان سب کو ایک ایک لینا چاہیے حالکہ انجلی کا اور آلیویا کہتی ہے کہ لیون چاہے تو انہیں رکھ سکتا ہے پھر بھی لیون ان دونوں کو وہ دے دیتا ہے اولیویا اور انجلی کا کو گوڈ لک اور بلیسنگ تلیس مان ملتا ہے تو وہیں لیون کو وار فورچون چام ملتا ہے جس سے کسی کی شاریری شکتی اور کلوز کمبیٹ اسکل بڑھائی جا سکتی ہے اگلی صبح کرس لیون کے پاس آتا اور اسے تلوار بازی کی چنوٹی دیتا ہے تب ہی اچانک سے ان کی شپ پر مانسٹرز کا حملہ ہو جاتا ہے جن پر فینوس دیوکم کا کرش تھا فینوس دیوکم پہلے نیشن کے ڈیوک کا حصہ تھا لیکن اب انہوں نے اپنی ازادی کے گوشنا کر دی ہے اور وہ خود کو ایک انڈیپینڈنٹ نیشن بتاتے ہیں لیون انہیں دیکھ کر دنگ رہ جاتے کیونکہ وہ گیم کی اینڈ میں آتے ہیں وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس نے ایسی کیا گلتی کر دی جس سے وہ اتنی جلدی آ گیا اینلی کا اسے بتاتی کہ پرنسز ہرٹرود ہونے والا ہی ہے جس سے وہ پہلے بھی مل چکی ہے ہرٹرود شپ پر موجود سبھی لوگوں کے لئے گھوشنا کرتی ہے کہ وہ ہیل فورڈ کنگم کے خلاف جنگ چھیڑنے جا رہی ہے اسے شپ پر جتنے بھی نوبلز موجود ہیں وہ ابھی سرینڈر کر دیں ایک گیلیک نام کا آدمی شپ پر آتے اور بتاتے کہ وہ شپ پر ان سبھی کو بندی بنا لیں گے جن کی رینگ بیارن اور اس سے اوپر گی ہوگی بھائی میری بھی کوئی بندی بنوا دو تب ہی انجلیگا آگے آتی اور خود کو سرینڈر کر دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ڈیوک کی بیٹی ہے اس لیے وہ اکیلی ہی ان کے لئے کافی ہوگی لیون اور علیویا اسے روکنے جاتے ہیں لیکن باقی سارے سٹڈنٹ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے تھے اور انہیں روک لیتے ہیں کچھ لڑکیں آلیویا کو چاٹے مارتی ہیں تو وہیں لیون کو لڑکے پیٹ ڈالتے ہیں مانشہ کے شپ پر انجلی کا ہرٹ روڈ سے پوچھتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے کیونکہ وہ بھی جانتی کہ ہیل فوڈ کیگنم ان کو پیرو تلے رون دے گا گیلیک ہرٹ روڈ سے پوچھتے ہیں کہ اسے باقی نوبلز کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور وہ بتاتی ہے کہ اسے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بیس لیون اور علیویا کو سٹڈنٹس جیل میں ڈال دیتے ہیں کرس وہاں آتے ہیں اور لیون سے اس کی مدد کرنے ہوگا کرتا ہے لیکن لیون منع کر دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ ان لوگوں کے لئے کیوں لڑے جو خود کے لئے ہی لڑنا نہیں چاہتے ہیں کرس سبھی کو لڑنے کے لئے موٹیویٹ کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا تب ہی لیون ایک بندوق لے کر وہاں آتا ہے اور سبھی کو زلیر کرنے لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ سبھی کائر ہیں اس ان کا کاؤنٹ روز بلیٹ کی بیٹی ڈائڈرے فو روز بلیٹ گصہ ہو جاتی ہے اس شپ پر انجلیگا کے بعد سب سے اوچھا پریبار ڈرے ڈرے گا ہی تھا حالانکہ لیون کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا وہ کہتا ہے کہ ان کے باپ دادا اسی نوباس تھے اور اگر وہ ان لوگ کا کائر پناہ دیکھ لیتے تو انہیں ان پر شرم آتی وہ کہتا ہے کہ ان کے شریر میں کیا ان کے باپ دادا کا کھون دوڑ بھی رہا ہے یا پھر وہ سب تبایع کی اولادیں ہیں اسے ان کا سبھی لوگ کا کھون اُبلنے لگتا ہے اور سبھی لوگ لڑنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں دہدرے جو کی کچھ سمیں پہلے اس کی بیسیتی کر رہے تھی اب اس سے ایمپریس ہو جاتی ہے اور کہتی کہ اس کا ایٹیٹیوٹ بہت کڑک ہے لیون مانشر شپ پر جا کر لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ہٹ روٹ انجلیگا کو بتاتی کہ کیسے وہ ان کے اور اس کے نیشن کے بیچ کی طاقت کو برابر ہی پر لے آئے گی اور وہ پھر ایک باسوری بنانا شروع کر دیتی ہے لیون مانشر کی شپ کی طرف جا رہا ہوتا اور اسے راستے میں یاد آتا ہے کہ گیم میں پرنسز کے پاس ایک جادوی باسوری بھی تھی کہ یہ وہ انجلیگا کو بچانے کے بعد اسے چھوٹانے کا فیصلہ کرتا ہے شپ پر کرش اور باقی بچے آرما روبورٹ پر چڑھ جاتے ہیں اور ان کی شپ پر حملہ کر رہے ہیں مانشر کو ختم کرنے لگتے ہیں تو وہی بچے ہوئے بچے اپنے جادو کی مدد سے شپ کو بچاتے ہیں دشمنوں کی شپ ان پر گولے داگیاں شروع کر دیتی ہے لیکن آلیویا انہیں بچانے کے لیے اتنا زیادہ ڈیشپریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ شپ کو ایک بڑا سا بیریئر بنا کر پروٹیک کر لیتی ہے اور تو اور وہ بیریئر مانشر پر حملہ بھی کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر لیون بینا ان کی چندہ کیے مانشر شپ میں گھوز آتا ہے سب سے پہلے وہ گیلک کو مارتا ہے اس کے بعد پرنسز ہر روٹ کو اس کی باسوری کے ساتھ بندی بنا لیتا ہے لیون بھی ان چھناروں سے کم نہیں تھا اینجلی کا اور آلیویا کے ہونے کے بعد ہر روٹ کو بندی بنا رہا ہے خیر جب وہ لوگ اپنی شپ پر واپس آ جاتے تب لیون کہتا ہے کہ وہ پرنسز کو بندی بنای رہیں گے اور شپ کو اکیڈمی واپس لے دیں گے لیکن دوسری طرح دشمنوں کو پرنسز کے اگوا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ کسی اور کو اپنی پرنسز بنا لیں گے اور وہ ان پر حملہ کرنا جاری رکھتے ہیں پرنسز سارے منسٹر سے اپنا جادو ہٹا لیتی اور لیون سے بتاتی ہے کہ منسٹر سب اس پر حملہ کریں گے اور وہ ان کی شپ پر ہے اس لئے وہ اسے بھی توا کر دیں گے لیون ان کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور اینجلی کا آلیویا کو سمحالتی ہے جس کی حالت اتنا بڑا جادو کرنے کی ویسے کافی خراب ہو گئی تھی آلیویا کہتی کہ اسے بس اس کے اور لیون کے قدم سے قدم ملانا تھا تاکہ وہ ان منسٹرز کو روکنے میں ان کا ہاتھ بٹا سکے انجلی کا اسے بتاتی کہ اس نے بہت اچھا کام کیا منسٹرز شپ پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے جھٹکے کی وجہ سے انجلی کا لگ بھگ شپ سے باہر گرنے ہی والی ہوتی ہے لیکن وہ جیسے دیسے شپ کی ایچ کو پکڑ لیتی ہے اس کی پکڑ چھوٹنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی آلیویا وہاں آگر اسے اوپر خیج لیتی ہے لیکن بدقسمتی سے وہ خود شپ سے نیچے گر جاتی ہے اچانک سے لیون وہاں آتا ہے اور آلیویا کو نیچے گرنے سے بچا لیتا ہے یہاں آلیویا اسے بتا دیتی کہ وہ اس سے پیار کرنے لگی ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہے وہ سے شپ پر واپس لے جاتا ہے اور تب ہی لیون کی شپ وہاں آتی ہے اور دشمنوں کی شپ کو تبھا کرنے لگتی ہے لیون بھی اپنے روبوٹ میں بیٹھ جاتا ہے اور بچے جو مانشروز کو ماننے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر ایک آدمی گیلیک کو بتاتا ہے کہ انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ ابھی نہیں لوٹ سکتے کیونکہ ان کے پرنسز اور باسری دونوں چلی گئی ہیں تب ہی اسے یاد آتا ہے کہ ان کے پاس تو ابھی بھی اپنا سب سے طاقتور روبوٹ بلیک نیٹ موجود ہے لیون بلیک نیٹ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے بلیک نیٹ کا روبوٹ آرمر بھی لیون کے آرمر سے بہت کم طاقتور تھا حالانکہ اس کی روبوٹ کو سمالنے کی سکل لیون سے کہیں زیادہ اچھی تھی بلڑنے لگتے ہوں بلیک نیٹ لیون کے روبوٹ پر تلوار سے حملہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جسے اس کی باڈی پر اور زور پڑنے لگتا ہے لیکن لیون اس کی بات نہیں سنتا اور لڑائی زاری رکھتا ہے بلیک نیٹ اپنی تلوار لیون کے روبوٹ کے آر پار کر دیتا ہے اور تب ہی لیون روبوٹ سے بہار آ جاتا ہے یہ دیکھ کر بلیک نیٹ کو لگتا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے لیکن لیون کا روبوٹ اب لکشن کے کابو میں ہوتا ہے جو بلیک نیٹ کے روبوٹ کو جکڑ لیتا ہے لیون سیدھا اس کی پائلٹ سیٹ پر جاتا ہے اس پر بندوق تان دیتا ہے یہ دیکھ کر گیلیک سلیر چلا دیتا ہے جسے سارے مانسٹر ایک جگہ پر اکٹھا ہو جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ سب کچھ تباہ کر دیں گے لیکن تب ہی لیون لکشن کو اپنی شپ سے لیزر کی برسات کرنے کو کہتا ہے جسے ساری مانسٹر شپ تباہ ہو جاتی ہیں لیون بلیک نیٹ کو بخش دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ اب اسے ریٹائر ہو جانے سی ہی اور گھر جا کے سب کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک بچے سے ہار گیا تاکہ اس کی خوب بے جاتی ہو اکیڈمی واپس لوٹنے پر لیون سارا کریڈٹ کرس کو دے دیتا ہے تاکہ اس کا پریوار اسے واپس لے لے اس جانال پرنس اور اس کے دوست ایک روبوٹ بنا کر لیون کو پھر سے چنو دیتے ہیں لیکن گھر روبوٹ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیون لکشن سے کہتا ہے کہ وہ ان سے جانبوچ کر ہار جائے گا کیونکہ آلیویا جیسی لڑکی ان کے لیے بنی بھی نہیں ہے اور انہیں مری کے ساتھ نوکر بن کر رہنے دینا چاہیے مقابلہ شروع ہوتے ہی لکشن لیون کو بتاتا ہے کہ گھرک کا روبوٹ فٹنے والا ہے لیون اس کو اس کے بارے میں بتاتا ہے لیکن گھرک اس کی بات نہیں سنتا اس لئے لیون گھرک کو بچانے کے لیے اس کا روبوٹ ٹوڑ ڈالتا ہے اس کے بعد لیون سریمینی میں جاتا ہے جہاں اسے وزکاؤنٹ کا ٹیٹل لیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ آلیویا سے ملتا ہے جو اسے بتاتی کہ جب اس نے کہا تھا کہ وہ اسے پیار کرتی ہے تب وہ سیریس ہی اس لئے اسے یہ امید ہے کہ وہ جلد ہی اسے اپنا جواب دے دے گا آلیویا اور انجلی کا لیون کا انتظار کرتی ہیں اور لیون سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھلے ہی وہ ایک ماب کریکٹر ہے لیکن پھر بھی اسے ان دونوں کے ساتھ رہنا ہے پھر چاہے اسے اس کے لئے گیم میں جو بھی کرنا پڑے وہ کرے گا دوستو اگر آپ کو ایکسپلینیشن پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں